بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے پورا پاکستان کے جو ینگ ڈاکٹرز اسوسییشنز ہیں گلگت بردستان، ازاد کشمیر، خیبر مختونخواہ، سندھ، پنجاب، بلوچستان ان سے ایک تفسیر کا ایک میٹنگ رکھا تھا جس میں ہم نے پورا پاکستان کے جو میڈکل، جو داکٹرز، جو نرسز، جو پیرامیڈکس ہیں ان کے مسائل پر تفسیر سے ہم نے بات کیے اس میں ہمارا یونگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آج تک پورا پاکستان میں وہ مسائل کا سامنا کر رہی ہیں کل ہی ازاد کشمیر کا جو یونگ ڈاکٹرز اسوسییشنز ہیں وہ پیسپلی پروچیس کر رہے تھے مگر وہاں کے حکومت نے ان پر تشدد کیا ان کو گرفتار کیا گیا اور ازاد کشمیر کی یونگ ڈاکٹرز صرف اپنے حق کا مطالبہ کر رہے تھے وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو پاکستان میں ہم اپنے ڈاکٹرز کو فسیلیٹیشنز دے رہے ہیں وہی فسیلیٹیز ہمیں اپنا ازاد کشمیر کے ڈاکٹرز کو بھی دینا چاہیے تو ہم اس حملہ کو بھی مضہمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں ازاد کشمیر سے لے کے کراچی تک ہر ڈاکٹر کو جو رسک علاوانس ہے رسک علاوانس فور آل ہونا چاہیے جیسے ہم نے سندھ میں سندھ حکومت نے اپنا پورا سہر کے جو امپلوئیز ہیں ان کے لیے بندباس کیا ہے یہ مطالبہ یونگ ڈاکٹرز اسوسییشنز کا مطالبہ ہے یہ مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبہ ہے کہ جو ہمارا فرنٹ لائن سولجرز ہے آپ کا اور میرا زندگی اور صحت پچھانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو وہ ہم فسیلیٹیز دے جو ان کا حق ہے میں آپ سب سے افیر کرتا ہوں کہ پاکستان کے یونگ ڈاکٹرز کے ساتھ دیں ہم سب مل کے یہ مطالبہ کریں کہ حکومت پاکستان یونگ ڈاکٹرز کا مطالبہ پورا کریں ان کو پاکستان بھر میں رسک علاوانس فور آل کا مطالبہ ہے ان کا سیکیورٹی لیجسلیشن کا مطالبہ ہے ان کے بہت ہی مسائل ہیں اور اگر جزیر اعظم صاحب کہتا ہے کہ ہمارا یونگ ڈاکٹرز ہمارا فرنٹ لائن سوچرز اس وقت کرونا کے خلاف جہاد لڑ رہا ہے تو حکومت وقت اور ریاستت پاکستان کو ہمارے جہاد کرنے والے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو پورا طریقے سے سپورٹ کرنا چاہے آپ کا شکریہ موسیقی